ایودھیا میں شیرام مندر بھومی پوجن کو لے کر اس حق کا ماحل بنا ہوا ہے ایودھیا میں شیرام مندر کی بھومی پوجن کو لے کر پھلوڑا کہ حریشیوہ دھام سناتر مندر کے دوارہ 12000 پیکٹ مٹھائی پرساک کی وطرع کیے جائیں گے اس کو لے کر سبھی تیاریاں پون کر کے مٹھائی پیکٹ تیار کر لئے گئے ہیں یہ پیکٹ پردان مندری نرند مودی کے دوارہ بھومی پوجن کے اپران کھڑ کر وطرع کیے جائیں گے ہری شیوہ دھام کے سنت مائی رام نے کہا کہ بھگوان رام کی مندر نرمان کو لے کر شہر واسیوں میں اس سہا اسی کے چلتے کہیں کارکرم آیوجیت کیے چاہ رہے ہیں وہی ربط کے بالا جی کے مہند بل رام داس نے کہا کہ مندر نرمان کو لے کر سن سماتھ میں بھی اس سہا ہے ویہپ کے پتہ دکاری گنیش پرجاپت نے کہا کہ کورونا مہاماری کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں ہی رہ کر اس سہا پوربہ کس کارکرم کو منائیں آج یہاں ہمارے یہاں ہری شیوہ دھام سناتن مندر میں دناغ چار تاریخ کو ایوڈیاں میں ہو رہے پانس تاریخ مندر نرمان کے اپلش میں جو ہے وہاں خوشیاں منائی جا رہی ہے اسی پرکار اس بیلوڑا نگری میں بھی ہری شیوہ دھام آشرم کے دوارہ سارے بیلوڑا نگر میں سب مل جل کے سناتنی جتنے بھی دھرم پریمی ہے وہ بھی اس ایوڈیا میں سری رام مندر کے نرمان میں خوشیاں باٹ رہے ہیں یہاں بیلوڑا میں بھی اور یہاں آپ دیکھ رہے ہو سب ہی جتنے بھی ہیں شیوہ دھاری یہ پرشاد پیک کر رہے ہیں جو سارے بیلوڑا نگری میں جو ہے دس پندرہ ہزار پیکٹ یہ جو ہے باٹے جائیں گے سب ہی کو جو ہے میٹھا مو بھگوان کے مندر کا جو نرمان ہو رہا ہے اس کے اپلش میں کرائے جائے گا اور سب کو بہت 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 بدائیاں ہو اور میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پانچ تاری کو جہے ہیں سب جنے اپنے گھروں کے باہر پانچ مار دیپک جلائیں اور رنگولی لگائیں اور اپنی خوشیاں جو ہے جائر کریں سری رام پربو بھگوان جی کا جو ہے مندر کا نرمان ہو رہا ہے جیسے ہم دیپاولی غصتوں مناتے ہیں اس پر کار وہ دیپاولی غصتوں منائے ہیں رام جنم بھونی مندر پر بھویے مندر نرمان کا کام پانچ اگست کو پارم ہو رہا ہے وشہ اندو پریشت بزنگل دوارہ پرتیک گھروں پہ بھگوان دوز لگائیں پانچ دیپک جلائیں مٹھائیاں بٹیں جیس طرح سے دیوالی منتی ہے اس طرح کو کارے کو کرنا چاہیے یہ پورے بھارت کے لیے نہیں پورے وشہ کے لیے بھی گھروں کی بات ہے بہت گھروی تھے گھروانی تھے سمسامات کیا دیش کے جتنے بھگت ہیں سب گھروانی تھے اپنے لوگوں کا سنگھر سمجھئے کمجھگری پچاسی سے چلنا ہے اور پہلے جو کیے سو کیے لیکن اپنے بھی جب تک عدیہ میں رہے چلا یہاں بھی جہاں تاہاں چل دے رہا سنگل سب چل رہا ہے ہو رہا سب اس کا آسر ہے آج کل اس کا مل رہا ہے آج کل اس سے خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اپار خوشی ہے اس کی اب یہاں کل سندر کان پاٹھ ہوگا جھاں کی ہوگی پسات بھیتن ہوگا